جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنے بھائی نتیم سلطان نال انصاف ریس انقلاب کا پریزیڈنٹ میں پاکستان کے تمام فینسز کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنگ میں سب سے بڑی ریسز کھیلنے والے ہم لوگ ہیں انصاف ریس انقلاب والے اور دو سال میں ہم نے بہت بڑی ریسز کھیل دی ہیں اور دوزار انیس اور دوزار بیس میں ہم نے پہلے سال ہی دوزار انیس میں چھے سر پینٹیس اور دوزار بیس میں چھے سر چالیس پلس ریس کھیلیا اور اس طرح بھی میری دو بودو ون ٹو ون جنگ میں سب سے بڑی میری اپنی چھت سے اور میری اپنی لافٹ سے جو ہے وہ ساسو جی پیس کے ریس کھیلی جا رہی ہے صرف اچھا ورک کرنے کے لیے تو میں پاکستان کے تمام جو ہے وہ فینسل کو بتانا چاہتا ہوں اور میری یہ آواز ہے پاکستان کے تمام فینسل سے جنہوں نے یہ پیرلل بارڈیز بنائی ہیں انٹر پروفیشنل اور جوائنٹ فینسل کے نام پر اور جو بھی باقی کی ریسز ہو رہی ہیں تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ریس میں ہم اکوموڈیٹ کریں اپنے کلبز کو آپ سپورٹ نہ کریں اور اپنے کلبز کو پر لے کے نہ جائیں اور اپنے جن جن کے ساتھ جن لوگوں کا ریلیشن ہے ان کو پر ساتھ لے کے نہ جائیں تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے ہر بندے کا پسنا ریلیشن ہوتا ہے ہر بندے کا سب کچھ ہوتا ہے ہر بندے کا ڈسٹک وائز اور قلب وائز مخالفت ہوتی ہے اگر آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا کے اور اس میں بھی آپ شاست کرنا چاہتے ہیں اور پولٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ایک علیدہ سے اپنا ورک کریں علیدہ سے اپنی باڈیس بنائیں علیدہ سے ہم جو ہے وہ اپنی ریسے کھلنا چاہیں ہر بندہ پاکستان میں بڑے سے بڑا اپنا نام بنانا چاہتا ہے اور جو ہےنا ہم نے اتنی اچھی پرچیزنگ کی ہوئی ہے اور اتنا اچھا جو ہےنا ہم نے خرچہ کیا ہوا ہے اپنی لفٹوں پر اور ہم انشاءاللہ پاکستان کا تف سے تف وہ جو ہے وہ ریس ہے وہ چوز کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور وہ ہم ٹارگٹ چیز کریں گے اور خیلیں گے لیکن آپ لوگ ہم انڈری ایسٹی میڈ نہ کریں جنگ میں جنگ میں اگر کوئی بندہ جس بندے نے ہمیں کراس کیا ہے ہم سے بڑی ریس کھیلی ہے وہ آپ ہمارے سامنے لائیں اور ہم نے ہمارے سامنے بٹھائیں اور ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے جنابے والا ہم سے بڑی ریسز کھیلی ہوئی ہیں ہم نے آپ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیمپیریزن کر لیں کہ ہم نے پہلے سال ہی 635 جی پی ایس کی ریس کے لیے لوگوں کو دست سال لگی ہیں 635 جی پی ایس پہ جو ہے وہ جانے کے لیے عزت زلط رب کے ہاتھ میں اللہ تعالی عزت دیتا ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا جذبہ رکھنا برز کا کام ہے ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا تو میری آپ لوگوں سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں ریس میں ہمیں انڈری ایسٹی میڈ نہ کریں اور میں نے دیکھا کہ چینگ میں وہ بھی ہیں جو ہے وہ تحصیلیں تحصیلوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے تو ریلیشن بنانے سے بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر آواز اٹھائی گیا تو آپ تو آپ لوگ ہمیں ساتھ ملائیں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے اور سپورٹ لینے دینے سے جا کے بندہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ اس چیز پہ جو ہے نا وہ غور کریں اور جو ہے وہ دیکھیں کہ کون کس چیز کا خواہش مند ہے اور انشاءاللہ تالہ چینگ کا آنے والے وقت میں پاکستان کے پہلے نمبر پر نام ہوگا اسلامی شوق کے حوالے سے اور ریسس کے حوالے سے اور کافی ورک ہے چینگ کے لوگوں کا اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باقی کے لوگوں کو انڈری ایسٹی میٹ کریں باقی کے لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں جن کا اچھا ورک ہے جو اچھا ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا بھی لیکن آپ گریڈ وائز آپ یہ چیز دیکھیں کہ جھنگ میں سب سے بڑی ریسس انصاف ریس ہیں جن کلاب نے کھیلیا اور اس دفعہ بھی ہمارے کلاب کی سب سے بڑی ریس ہے اور میری اپنی ذاتی ریس ہے ساسو جی پی ایس کی پورے پاکستان کو پتا اس کے باوجود بھی ہمیں انڈری ایسٹی میٹ کیا جا رہا ہے اور آپ نے لوگوں کا آپ لوگ پر موٹ کر رہے ہیں اور یہ میری آواز ہے لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے کہ شوق کو برباد نہ کیا جائے شوق کو آباد کیا جائے ہم لوگ یہ ریسز کھلنا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمیں یہ ریس کھلائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ شامل کریں ان ریسز میں آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری یہ آواز جو ہے نا اس آواز کو آپ جو ہے وہ وصول کریں گے اور ہمیں جو ہے نا اس ریس میں شامل کریں گے اور جو ہے نا ہمارا سا سپورٹ کریں گے تو اور ہم اب کون سا نیا بار کرنے ہم سپورٹس میں ہیں خرچ کے سا چرچہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ ہمیں کاموڈیٹ نہیں کریں گے ہمیں ریس میں نہیں شامل کریں گے تو ہمیں بھی شوق ہے بڑی لیول پہ جانے کے لیے پھر جو ہے وہ ہم ہم پھر علیہ در سے کوئی چیز کوئی باڈی ٹھونڈیں گے کہ جنابی والا آپ ہمارے سا سپورٹ کریں یہ کریں تو آپ کی مہربانی ہے کہ جو باڈی آپ نے بنائی ہے اسی باڈی کو لے کے چلیں اور تمام کلابز کو ساتھ لے کے چلیں اور ڈسٹک وائی چلیں آپ نے اپنے کلابز کو سپورٹ نہ کریں آپ نے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جس کا جس کے ساتھ تلق ہے آپ دیکھیں اوورال ورک دیکھیں کہ کس علاقے میں کس کا زیادہ ورک ہے اور کتنے کام وقت میں زیادہ ورک ہے بس آپ لوگوں سے یہ میری گزارش امید ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب ملے گا ضرور ملے گا اور میں یہ جو جوانٹ وینسر کے نام پہ اور باقی کے اور بھی کوئی بھی ریس ہو رہی ہی ہے پاکستان میں تو اس میں ہمیں ضرور شامل کیا جائے کہ انصاف ریسل پیجن کلاب اور ندیم سلطان مول کو ابھی تک جنگ میں ہیں ہمیں کسے نے کراس نہیں کیا اگر کس نے کراس کیا تو ہمارے سامنے لے گیا اور پور پاکستان کو پتا ہے کہ ہمارا کیا ورک ہے تو مجھے اس چیز پر جواب چاہیے اللہ حافظ